جن سواہت ہے آپ کا انڈین ٹھمین سورٹس کے ایک اور نائے اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے انڈین آرمی کے پاچھ آشر یا نکتتھیوں کے بارے میں تو چلیے سرو کرتے ہیں ٹاپ فائب امیجنگ فیکٹ آب آف دا انڈین آرمی نمبر فائب کیا آپ جانتے ہیں تری ملیل ملیٹری پرسنل سے ساتھ انڈین آرمی امیجنگ روس اور چین کے بعد دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آرمی اگر انڈین آرمی کی بات کریں تو چودہ لاکھ چوالیس ہزار ایکٹیف پرسنل اور تیس لاکھ کانوے ہزار ریو پرسنل ہیں اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو انڈیا کے پاس ٹوٹل آرمی میں اٹھالیس لاکھ پینتیس ہزار پرسنل ہیں جو کی انڈین آرمی کو ورلڈ کی لارجس اسٹیننگ آرمی بنا دیتے ہیں نمبر فور کہ آپ کو پتا ہے انڈین آرمی کے پاس سی لیول سے پانچ ہزار میٹر سے ادھیک دنیا کا ہائیسٹ بیٹل فیٹ سیاچین گلیسیر کو غول کرنے کا ورلڈ ریکوارڈ ہے ہائی اٹیٹیوٹ پر لڑائی میں انڈین آرمی ورلڈ کی سب سے بیسٹ آرمی ہے اس معاملے میں دنیا کی کوئی بھی آرمی انڈین آرمی کو ٹکھر نہیں دے سکتی نمبر ثری کہ آپ جانتے ہیں انڈین آرمی کے پاس دنیا کی سف سے بڑے ملٹری سرینڈر کرانے کا ورلڈ ریکوارڈ ہے 1971 میں انڈیا پاک یدھ میں بھارت نے پاکستان کے خلاب یدھ جیتا جس کے بعد تیرانوے ہزار پاکستانی شنک نے بھارت کے سامنے آتم سمار پر کر دیا یہ سرینڈر ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد سف سے بڑے ملٹری سرینڈر کے روح میں بھی جانا جاتا ہے سیکنڈ کہ آپ جانتے ہیں انڈین آرمی کے پاس دنیا کا سف سے بہترین اور دنیا کا نمبر ملٹری ٹریننگ کیمپ ہے جسے ہائی ایٹیٹیوٹ وارفیر اسکول کہتے ہیں یہاں پر انڈین آرمی کی سرینڈر کو ہائی ایٹیٹیوٹ میں لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہ اسکول اتنا بہترین ہے کہ آپ اسی بات سے اندارہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھار کے بڑے بڑے دیش جیسے امریکہ رسیہ یوکے جرمانی کی آرمی انڈیا کے پاس ٹریننگ لینے آتے ہیں نمبر ون کہ آپ جانتے ہیں گورکہ ریجیمنٹ انڈین آرمی کی سب سے پرانی ریجیمنٹ میں سے ایک ہے جو اپنے ساہش شوارے اور ویرتا کے لیے مشہور ہے ید میں گورکہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہٹلر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میرے پاس گورکہ ریجیمنٹ ہوتی تو دنیا کی کوئی بھی شینہ مجھے نہیں ہرا سکتے اسی بات پر ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسے ہی امیجنگ فیکٹ کو جاننے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے جہن موسیقی